بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایڈیا سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ کو ویلکم ہے دیکسیلنس ایک ایڈمی پلیٹ فوم پہ ایڈیا سٹوڈنٹس آج ہم نے جنیٹکس کا جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ملٹیپل آلیل اسے ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے اس ریکویسٹ ہے آپ ویڈیو کرنے تک دیکھیں گا اور چینل کو لازمی لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں کی الٹرنیٹی فرم کو علیل بولا جاتا ہے اور جب مور دن ون الٹرنیٹی فرم آف جین پریزنٹ اون سیم لوکس تو اسے ہم کہیں گے ملٹیپل علیل سیم لوکس لوکس مین کے وہ پوزیشن ہوتی ہے جہاں پہ جا کے علیل اٹیچ ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو اگزامپل ہے ملٹیپل علیل کی جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ریبیٹ کوٹ کلر ریبیٹ کوٹ کلر جو ہے اسے فور طرح کے علیل ریبیٹ کے اندر پائی جاتے ہیں جو کہ کوٹ کلر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ فینو ٹائپ ساری ہوتی ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا کہ کس طرح سے یہ فور علیل جو ہیں یہ ڈیفرنٹ طرح کی فینو ٹائپس کو پروڈیوس کرتے ہیں تو یہ ان کے جو کلر میں کوٹ کلر میں بہت سارے ڈیفرنسز ہم دیکھیں گے یہ جو ملٹیپل علیل کا کوسٹن ہے جنیٹکس میں اس کے بیسیکلی کروسیز وغیرہ آتے ہیں وہ تمام کروسیز بھی ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ون بائی ون تو سب سے پہلے ہم علیل دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے چار علیل ہیں سب سے پہلے دیکھیں کیپٹل سی ہے جس سے جینو ٹائپ بنتی ہے سی سی دونوں ہی کیپٹل ہیں اور اس سے جو فینو ٹائپ بنتی ہے یعنی کہ ریبیٹ کوٹ کلر وہ براؤن کلر ہوتا ہے اور اسے اگوٹی بولا جاتا ہے نیکس جو علیل ہے وہ سی کے اوپر سی ایچ ہے کیپٹل سی کے اوپر سمال سی ایچ ہے جینو ٹائپ جو بنے گی وہ سی سی ایچ سی ایچ ہوگی اور یہ جو ریبیٹ ہوگا اسے چنچلا بولا جاتا ہے اور اس کا یہ سلور گری کلر ہوگا یعنی کہ یہ سارا ہی جو ریبیٹ ہوگا وہ سلور گری کلر میں ہوگا نیکس جو ہے یہ بھی کیپٹل سی اور اس کے اوپر سمال ایچ ہے اور اس کے بعد جو جینو ٹائپی سالیل سے بن رہی ہے وہ سی ایچ سی ایچ ہے اور اسے ہیمالین بولا جاتا ہے یہ وائٹ ہوتا ہے یہ جو ریبٹس ہوتے ہیں اس کے کچھ پارٹس ہی وائٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے نوز ہو گیا فیٹ ہو گیا اس طرح سے وغیر یعنی کہ پیچس بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر اور جو نیکس آلیل ہے وہ سمال سی ہے اس سے جینو ٹائپ سی سی بنتی ہے اور اسے البائنو بولا جاتا ہے اور یہ جو ریبٹس ہوتے ہیں یہ یونیفارملی وائٹ ہوتے ہیں تمام کے تمام جو ہیں یہ وائٹ ہی ہوتے ہیں نیکس یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سی جو ہے یعنی کہ کیپٹل سی جو ہے یہ ڈومینٹ ہے جتنے بھی یہ دوسری علیلز ہیں اس کے اوپر کیپٹل سی جو ہے یہ ڈومینٹ ہے اس طرح سے یہ ایم سی کیوز وغیرہ اس میں سے بنتے ہیں کیپٹل سی جو ہے یعنی کہ اگوٹی جو ہوگا وہ چنچلا پہ بھی ہمالین پہ بھی اور البینو پہ بھی ہمیشہ ہی ڈومینٹ ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم اگوٹی کا کروش کروائیں گے چنچلا سے یا کروش کروائیں گے ہمالین سے یا پھر البائنو سے تو اس میں یہ جو ہمارے پاس نیکس جنریشن آئے گی وہ اگوٹی ہی ہوں گے وہ ڈومینٹ ہے اس وجہ سے تو اس طرح سے یہ ان کا آرڈر بنتا ہے نیکس آرڈر بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس آپ دیکھیں جو چنچلا ہے سی کیپٹل سی کے اوپر سمال سی ایچ یہ ڈومینٹ ہوگا ہمالین پہ اور پھر البائنو پہ یعنی کہ اگر ہم چنچلا کا کروش کروائیں گے ہمالین سے یا پھر البائنو سے تو اس میں نیکس جنریشن ہمارے پاس چنچلا ہی آئے گی کیونکہ یہ ڈومینٹ ہے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ ہمالین چنچلا یہ سب پہ ڈومینٹ ہوگا یہ کلر زیادہ آئے گا تو اسی وجہ سے نیکس اگر ہم دیکھیں ہمالین تو ہمالین ڈومینٹ ہوگا البائنو پہ اور جو سی ہے یہ کمپلیٹلی ریسیسیو ہوتا ہے یعنی کہ یہ اس کی یونی فارم فارم ہوتی ہے یہ ہمیشہ ریسیسیو کنڈیشن میں ہی ہوتا ہے نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے کروسس بن سکتے ہیں اس طرح سے اگزیمینر پیپر میں آپ سے پوچھ سکتا ہے تو اس میں سے یہ جو کروسس بنتے ہیں یہ اس طرح سے گوٹی جو ہے اگر اس کا چنچلا سے کروائیں تو کیا جینو ٹائپ کیا جینو ٹائپ آتی ہے تو اس طرح سے ان کے یہ میں نے لکھے ہیں جینو ٹائپ بی کہ اگوٹی کو سی پلس سی پلس اس طرح سے بھی ریپریزنٹ کر لیتے ہیں یا پھر صرف اور صرف کیپٹل سی سے بھی ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے سی پلس سی پلس لکھ کے یہ اس کو اگوٹی کو شو کیا ہے تو نیکس یہ جو چنچلا کے ہمالین سے بھی کروسس ہوتے ہیں چنچلا کے البائنوں سے اور پھر ہمالین اور البائنوں کے ان کروسس کو ہم ون بے ون ڈسکس کرتے ہیں کروسس ہوتے ہیں ہمارے پاس اگوٹی کا چنچلا سے تو یہ جو پی ون ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سی پلس سی پلس یعنی اگوٹی اور پھر چنچلا سی سی ایج سی سی ایج کو ہم نے آپس میں کروس کروایا تو اس کے جو گیمیڈز ہمارے پاس بنتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں سی پلس سی پلس سی سی ایج اور سی سی ایج اور ایف ون جو ان سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سی پلس اور سی سی ایج اس طرح سے بھی آپ شو کر سکتے ہیں گیمیڈز کو اور یہ جو پونٹ سکیر ہے اس فارم میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فرس کروس جو تھا اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ دونوں ہی لکھ کے دکھائے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے پاس فینو ٹائپ ون انٹو ون آتی ہے اور جینو ٹائپ بھی ون انٹو ون آتی ہے اور تمام کے تمام جو ہوں گے یہ اگوٹی ہوں گے کیونکہ اگوٹی جو ہے یہ چنچلا کے اوپر ڈومینٹ ہے نیکس آپ دیکھیں جب ہم نے یہ جو ہمارے پاس آئی ہے ایف ون جنریشن ایف ون جنریشن کا آپس میں جب ہم کروز کرواتے ہیں سیلف کروز ایف ون تو اس میں ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ کس طرح سے گیمیڈز بنتے ہیں بونٹ سکیر ہم نے بنایا تو ہمارے پاس جو ایف ٹو آتی ہے یہ پی ٹو کے بعد آپ گیمیڈز میں جی ٹو لکھ سکتے ہیں اور پھر یہ جو نیکس جنریشن آ رہی ہے اسے آپ ایف ٹو لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھنا میں بھول گئی تو آپ لو خود سے لکھ لیجئے گا تو جینو ٹائپ ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ون انٹو ون ون انٹو ٹو انٹو ون آتی ہے یعنی کہ ایک اگوٹی ہوگا اور دو ایک ہی چنچلا ہوگا ٹھیک ہے تو فینو ٹائپ جو ہے یہ تھری ہمارے پاس آئیں گی اگوٹی اور ایک چنچلا یہ سیلف کروز سے ہمیں یہ جتنی بھی نیکس جنریشن ملی تو دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر جو ہے ڈومیننسی شو ہو رہی ہے اگوٹی کی تو اس طرح سے یہ جو الیلز ہیں یہ ریبٹ کوٹ کلر کو شو کر رہے ہیں یہاں پہ سیکنڈ کروز جو اگوٹی اور ہمارین کا کروایا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اس نے ہمارے پاس جو جینو ٹائپ آ رہی ہے ون انٹو ون ہے اور فینو ٹائپ بھی ون انٹو ون ہے یہ بھی تمام کے تمام اگوٹی ہیں کیونکہ اگوٹی جو ہے ہمارین کے اوپر بھی ڈومیننٹ ہے سیلف کروز جب ہم نے کروایا تو اس میں ہمارے پاس ون انٹو ٹو انٹو ون اور پھر تشری انٹو ون یعنی کہ ہمارین اور اگوٹی تشری اگوٹی ہو گئے اور ون ہمارین پورا کروز میں جو ہے اب ڈسکس نہیں کر رہی آپ لوگ خود سے دیکھ لیجئے گا یہاں پہ تھرڈ کروز میں اگوٹی اور البائنو کا کروز جب کروایا تو اس میں ہمارے پاس گیمیٹس آپ دیکھیں کس طرح سے بنیں اور پھر ایف ون میں ہمارے پاس جو آئے وہ فینو ٹائپ تھی ون انٹو ون اور جینو ٹائپ بھی ون انٹو ون تھی سیلف کروز جب ہم نے ایف ون کا کروایا تو اس میں ہمارے پاس جو گیمیٹس یعنی کہ ہم نے کروز کروایا چنچلا اور ہمارین کا جس میں گیمیٹس آپ دیکھیں اور پھر ایف ون میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جینو ٹائپ اور کیا فینو ٹائپ آئی ہمارے پاس تو اس میں ہمارے پاس جو فینو ٹائپ آئی ایف ٹو میں وہ ون انٹو انٹو ون اور پھر جینو ٹائپ بھی یہی تھی تو اس میں چنچلا دیکھیں ایک چنچلا تھا ایک دو جو تھے وہ لائٹ گری تھے اور پھر ایک جو تھا کہ یہ مالین تھا دروس فائی میں ہم نے کروس کروایا تھا چنچلا اور البائنو کا تو اس میں ہمارے پاس ایف ون میں جو جینو ٹائی پہ آ رہی تھی وہ ون انٹو ون اور فینو ٹائپ بھی ون انٹو ون یعنی کہ تمام کے تمام گری تھے کیونکہ چنچلا جو تھا وہ البائنو کے اوپر ڈومیننٹ تھا اس وجہ سے سیلک کروانے پر ایف ٹو میں ہمارے پاس جینو ٹائپ 1 x 2 x 1 اور پھر فینو ٹائپ بھی اسی طرح سے آئی جس میں چنچلہ لائٹ گریہ اور البائنو تھے تو چنچلہ یہاں پہ بھی ڈومیننٹ اپنی ڈومیننسی کو شو کر رہا تھا کروز 6 میں کروز جو تھا وہ ہمالین اور البائنو کا تھا اس میں f1 میں جینو ٹائپ 1 x 2 x 1 آئی اور فینو ٹائپ بھی 1 x 2 x 1 آئی سیلف کروز سے ہمارے پاس جو البائنو تھے وہ 1 تھا اور ہمالین جو تھے وہ 3 تھے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کانلی آپ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ستے کنیکٹیڈ فار مور ویڈیوز تینکیو سو مچ اللہ حافظ